ناظرین سب سے بڑی خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیلی ٹینکز رفا کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور رفا کروسنگ تک اسرائیلی ٹینکز وہ پہنچ چکے ہیں جو مصر کا بارڈر ہے جو فلیڈیلفیا ایکسز ہے وہاں پر اسرائیلی ٹینکز اس وقت پہنچ گئے ہیں اور یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بار بار مصر بات کر رہا تھا تو عملن یہ معاہدہ اس وقت ختم ہو چکا ہے یہ معاہدہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے مصر جنگ کرے نہ کرے لیکن جس معاہدے کی بار بار بات کر رہا تھا جس فلیڈیلفیا ایکسز کی بات کر رہا تھا وہاں پر اسرائیلی فوج پہنچ چکی ہے اور جو معاہدہ ہے وہ عملن ختم ہو چکا ہے اس وقت علاقائی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے وہ مرحلہ وہ صورتحال جس کا ہم کئی مہینوں سے پچھلے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ اگر جاریت نہ رکی تو پھر ہم ایک بہت تباکن جنگ میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ جنگ تھوڑی ہونے جا رہی ہے کیا یہاں پر ایرابز وار نہیں ہوئی کیا یہاں پر اسرائیل اور لیبنان کی جنگ نہیں ہوئی کیا یہاں پر اسرائیل اور مصر کی جنگ نہیں ہوئی کیا یہاں پر اسرائیل اور جارڈن کی جنگ نہیں ہوئی سب کی جنگ کیا اسرائیل اور شام کی جنگ نہیں ہوئی تو آج حکمران جو بھی ہو نیشن تو وہی ہیں نا نیشن تو وہی ہے عوام کے جذبات تو وہی ہیں تو یہ حکومتیں ان عوام کے جذبات کے سامنے کیسے ٹک سکیں گی اور یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہونی جاری کہ جو پہلی دفعہ اس خطے کے اندر جنگ ہو رہی ہے اگر آپ پچھلے اسی سال پر اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر مسلسل جنگ ہی جاری ہے اور جب سے اسرائیل آیا ہے اس خطے میں کبھی امن نہیں ہو سکا تو لاسٹ جو وار ہوئی تھی ایک آل اوٹ وار سمیلے شاید دوزار چھے کی ہم بات کر لیتے ہیں دوزار چھے میں اسرائیل اور لیبنان کی جنگ ہوئی تھی تو اب ایک بار پھر ایک آل اوٹ وار جو ہے وہ سمیلے کے اس وقت چھڑ چکی ہے حالانکہ دوزار چودہ میں بھی غزہ کو قبضہ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی دوزار اکیش میں بھی کی اور اب یہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہے اس سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں لیکن اب یہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہے اور یہ اسرائیل کے اختتام کا مارکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے ٹرم بھی کہہ رہا ہے ایلون مسک بھی کہہ رہا ہے ساری دنیا کا ایکسپار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ماس کو ختم نہیں کر سکتے اب فلسطین کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یعنی فلسطین جو لیبنان میں بھی بیٹھا ہے جو شام میں بھی بیٹھا ہے جو جورڈن میں بھی بیٹھا ہے جو مصر میں بھی بیٹھا ہے تو اس فلسطین کو آپ کیسے ختم کریں گے اس فلسطین کو جس کی آوازیں ساتوں بریعظم سے آ رہی ہیں آپ اس کو کیسے ختم کریں گے تو اس کو ختم کرنے کے راستے پر آپ خود ختم ہو جائیں گے یہ اس وقت جہاں وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے ظاہر آئے ایکسزاب ریزرسنز نے بھرپور حملے اسرائیل پر شروع کر دیئے ہیں اور حضباللہ کے حملے ناظرین اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ اسرائیلی آفیسرز کی حلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں آپ نے اس سے پہلے کیا آپ کے سامنے رپورٹ ہوا کہ حضباللہ کے حملے میں اسرائیلی فوج کے آفیسرز حلاکت ہو رہے ہیں تو اب حضباللہ کے حملے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے سپاہی اور ان کے آفیسرز وہ حلاکت ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ناظرین ایک بڑی خبر سیز فائر کے حوالے سے بھی درمیان میں آئی ہے وہ یہ کہ حماس نے ایگری کیا کہ سیز فائر کے اوپر اور ساری دنیا کی یہ ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے لیکن اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہم اپنا رفو آپریشن جاری رکھیں گے یعنی کہ غزہ پر مکمل ہم قبضہ کریں گے تو یہ بڑے اہم ترین موڈ پر ہم آ چکے ہیں سات مہینوں سے زیادہ کے جنگ میں جو کہ جہریت ہے جو کہ ظلم ہے جو کہ وار آن چلڈرن ہے جو کہ وار آن ومن ہے اس میں ہم سب سے نازک موڈ کے اوپر آ چکے ہیں اور آل آٹ وار کا یہاں سے آغاز ہوا جاتا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین رفا میں بمباری جاری ہے شہادتیں رفا میں ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے علاوہ رفا کے ساتھ ساتھ اکروس دی گازہ پورے گازہ میں جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے وائلنٹ بمباری اس وقت ہو رہی ہے رفا کروسنگ اس میں بہت سارے لوگوں آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آج کی صورتحال کے حوال سے آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر دیں کہ ایک غزہ ہے غزہ کے اینڈ پہ جو مصر کے ساتھ علاقہ ہے اس کو رفا کہا جاتا ہے اور یہی پر وہ رفا کروسنگ ہے یعنی آپ مصر میں داخل ہونے کے لیے یہ جو بورڈر ہے جو کروسنگ ہے اس کو رفا کروسنگ کا نام دیا گیا ہے غزہ کی دو کروسنگز ہیں یعنی مصر والی سائٹ پہ ایک ہے رفا کروسنگ اور ایک ہے کریم شلومی کروسنگ رفا کروسنگ وہ ہے جس کو برہراست مصر سنبھالتا ہے دوسری جو کریم شلومی کروسنگ ہے یہ اسرائیل سنبھالتا ہے اور یہ وہ ہے جو ڈیلیکٹ مصر کے بورڈر کے ساتھ نہیں ہے یعنی اگر آپ نے کریم شلومی میں جانا ہے اس کروسنگ سے آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ کو مصر سے پہلے اسرائیل میں انٹر ہونا پڑے گا اور اسرائیل سے وہ راستہ پھر غزہ میں انٹر ہوتا ہے محایدے کے مطابق رفا کو کنٹرول کرے گا مصر اور کریم شلومی کو کنٹرول کرے گا اسرائیل ٹھیک ہے تو اب ناظرین وہ محایدہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ رفا کروسنگ تک پہنچ گیا ہے یعنی اسرائیلی ٹینکز رفا میں بھی داخل ہوئے اور اب رفا میں وہ آگے بڑھتے ہوئے جو رفا کروسنگ ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں جو کہ ایک محایدہ تھا اور وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے اب اس میں آپ اہم بات یہ سمجھیں کہ یہ حماس نے پرٹیکٹ نہیں کرنا تھا یعنی اس میں کوئی حماس کی شکست نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی سٹریٹیجیکل کوئی ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر حماس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو جناب ہٹاتے ہوئے یا ان کو وہاں سے ساپ کرتے ہوئے جناب وہاں پر پہنچ گیا ہے اسرائیل رفا کروسنگ پر ایسا نہیں ہے حماس تو یہاں پر ہے ہی نہیں یعنی یہ جو بورڈر ہے یہ مصر کر مصر نے اس کو پرٹیکٹ کرنا تھا حماس نے اسرائیل سے معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں پر نہیں آنا ہے مصر نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور یہ مصر کے لیے سٹریٹیجیکلی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ان کا بورڈر ہے یہ ان کی شکست ہوئی ہے یہ ان کی ناکامی ہے اور یہ ان کی نیشنل سیکیوریٹی کا مسئلہ ہے ہماس تو یہاں پر ہے ہی نہیں یعنی وہ رفا میں داخل ہوئے ان کے ٹینکس اور بورڈر کے ساتھ ساتھ جو مصر کا بورڈر ہے وہاں پر وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے رفا کروسنگ تک پہنچ گئے اب جہاں سے وہ انٹر ہوئے رفا کے اندر اور آگے رفا کروسنگ تک وہ کوئی تنا فاصلہ بھی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پچاس کلومیٹر تیہ کر کے جناب یہاں تک پہنچے ہیں وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے وہ جو ہی رفا میں انٹر ہوئے وہ بورڈر کے ساتھ ساتھ چلتے گئے اور بورڈر کے ساتھ کہاں پر ہماس بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ بورڈر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے رفا کروسنگ تک پہنچے ہیں تو یہ جو شکست ہوئی ہے یا جو نقامی ہے یا جس کو اس کا ذمہ دار تھیرانا چاہیے وہ مصر ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ کو اپنے ہی بورڈر کو اسرائیل کیا تو گوا چکا ہے یہ ہماس کا پوائنٹ نہیں تھا نہیں ہماس کا یہ بورڈر تھا یہ مصر کا بورڈر تھا مصر کو یہاں پر ایک بہت بڑی اس نے سمجھ لے کہ اسرائیل کو یہاں پر آنے دیا یہ اس کی غلطی اور اس کی نقامی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسرائیلی ٹینکس ہیں ناظرین وہ اب سے پچھلے کچھ گھنٹے پہلے سے انٹر ہو چکے تھے رفا کے اندر اور وہ دو سو میٹر کے فاصلے پر کھڑے رہے رفا کروسنگ سے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ منٹ پہلے کی خبر آئی ہے کہ وہ ٹینکس جو ہیں وہ رفا کروسنگ تک پہنچ گیا یعنی وہ ٹینک داخل ہوئے دو سو میٹر کے فاصلے پر کھڑے رہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس دوران وہ مصر کو مناتے رہے یا مصر نے ان کو گرین لائٹ دی یا کیا کیا مجھے نہیں پتا لیکن کافی دیر کافی گھنٹے انہوں نے رفا کروسنگ سے پیچھے انتظار کیا دو سو میٹر پیچھے ان کے کئی گھنٹے ان کے ٹینکس کھڑے رہے یہاں پر ناظرین جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماس کی جانب سے اناؤسمنٹ سامنے آئی ہے جو رات گزری ہے اس لیے درمیان ہماس کی جانب سے اناؤسمنٹ سامنے آئی کہ ہم سیز فائر کا جو پرپوزل ہے وہ قبول کرتے ہیں اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ مذاکرات ابھی عملان ختم نہیں ہوئے تھے ہماس کی لیڈشپ نے کائرو چھوڑا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ہم مذاکرات اور ڈسکشنز اور کنسلٹیشنز جو ہیں وہ جاری رکھیں گے اور سی آئی اے چیف بھی قطر آ گئے تھے ہماس کی لیڈشپ بھی قطر آ گئی تھی سی آئی اے چیف بھی قطر آ گئے تھے اور قطر میں اس وقت ڈسکشنز آ رہی تھی جس کے اوپر ہماس نے کہا کہ ہمیں معاہدہ قبول ہے اور یہ معاہدہ تین فیزز کا تھا جس میں مکمل جنگ بن دی تھی اسرائیلی فوج کا ویڈرال تھا ساری چیزیں تھی تو ہماس نے کہا کہ ہمیں یہ قبول ہے اچھا اس کے اوپر جناب پوری دنیا کی یہ ٹاپ نیوز بن گئی اور اسرائیل کی جانب سے اب اسرائیل نے اس کو مکمل کرنا تھا سائن کرنا تھا لیکن اسرائیل کی وار کیبنٹ کے اجلاس ہوا اور اسرائیل نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اب یہ بہت زبردست ہماس نے یعنی جو اس وقت انہوں نے یہ طریقہ کارا پنایا کیونکہ اسرائیل یہ بیانیاں بنا رہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں ہماس پرپوزل مان نہیں رہی ادھر بلنکن وہ وہاں پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے جی ہماس ہے جو معاہدے میں رکاوٹ بنی ہے یعنی ظلم جبر پروپاگنڈا اور جھوٹ کے انتہا یعنی کہ ہماس ہے جو جناب معاہدے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو رہا اس لیے اسرائیل مجبور ہوا ہے رفا میں جانے پر تو ہماس نے کہا کہ آجائے ہمیں قبول ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری دنیا کو عشقار ہو گیا اس کے بعد جب اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کیا رفا کے پر بمباری کی ٹینکس اندر داخل ہوئے تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل is the only power جو اس کو قبول نہیں کر رہا اور اس میں مکمل امریکی سپورٹ حاصل ہے امریکی سپورٹ حاصل ہے اور اسرائیل ہے جو اس معاہدے کو قبول نہیں کر رہا تو یہ ہماس نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ بھائی یہ جو جھوٹا بیانیاں صرف امریکہ صرف امریکہ کی جانب سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں بائیڈن انظامیاں کی جانب سے حالکہ امریکہ تو پھر میں کہوں گا امریکی نیشن پوری فلسطین کے ساتھ کری ہے صرف بائیڈن انظامیاں یہ بار بار جھوٹا پروپاگنڈا کے جناب یہ ہماس نہیں کر رہی ہماس نے حالکہ پورے یورپ سے سیل فائر کی آوازیں آ رہی ہیں پورے یورپ سے صرف بائیڈن انظامیاں رہ گئی ہے تو اس طرح ہماس نے ان کا جو بیانیاں ہے ان کو بھی زمین بوس کر دیا جو یہ جھوٹ مغربی میڈیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس طرح ناظرین وہ بات ایک بار پھر سچ ثابت ہوتی ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو کر رہے ہیں کہ ان کا اصل مقصد غزہ پر قبضہ کرنا ہے ان کا اصل مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا ہے اور ان کا اصل مقصد جو ہے وہ فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنا ہے جتنے شہید کر سکو شہید کر دو جتنے بھوگ سے مر جائیں وہ بھوگ سے مر جائیں باقیوں کو یہاں سے مصر کے اندر دھکیل دو یہ ان کا پلان ہے وگرنا آپ کو جنگ بندی کے ذریعے آپ کے بندے مل رہے ہیں آپ کے پریزنرز مل رہے ہیں تو آپ پھر لیتے کیوں نہیں ناظرین میں آپ کو اس لیے بار بار کہتا ہوں گا اگر آپ ان کی دو ہزار سالہ تاریخ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے لیے یہ پریزنرز مانے ہی نہیں رکھتے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہسٹری میں کیا ہوا ہے تو یہ دیر سو بندہ ان کے لیے کیا مانے رکھتا ہے کوئی مانے نہیں رکھتا ان کا جو پرپس یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ دیر سو بندہ کوئی مانے نہیں رکھتا یہ اس کو قربان کرنے کا پہلے دن سے فیصلہ کر چکے ہیں اچھا اس وقت جناب سی آئی اچیف مصر جا رہا ہے مصر میں دوبارہ سے ڈائیلوگز ہو رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے پہلے دن سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے لیکن اس سے جوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ جوٹ ان کا ساری دنیا کے سامنے آگئے آپ کرتے رہے ہیں مذاکرات ٹھیک ہے ڈسکیشن ہوتی رہے ہیں ہماس کا بھی ڈیلیگیشن بیٹھا رہے گا وہ کونسا بیٹل فیلڈ کے اندر انہوں نے سرنڈر کر دیا یہ ہتھیار ڈال دیا ہے بیٹل فیلڈ میں بھی ان کا سامنے کیا جائے گا اور پولیٹیکل محاص کے اوپر بھی اچھا یہاں پر میں پہلے ایجیپٹ کی جو منافقت ہے جو ان کی ہائپوکریسی ہے وہ ذرا پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکس آف ریزسٹنس اسرائیل کے ساتھ اب کیا کرنے جا رہی ہے یہ فیصل کون مارکہ جس میں اسرائیل کا اختتام آ چکا ہے سو سال سے قبضہ جاری تھا اب اس قبضے کا اختتام کا وقت آ چکا ہے دنیا میں تیزی کے ساتھ کیسے تبدیلی آ رہی ہیں دنیا میں اسرائیل کیسے آئیسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے ذرا ایجیپٹ کی منافقت دیکھئے ایجیپٹین اوفیشلز نے ناظرین انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایجیپٹ کے جو اوفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب اسرائیل کا لیمیٹڈ اوفیشن ہے اور اسرائیل اپنا لیمیٹڈ اوفیشن پورا کر کے رفع سے نکل جائے گا اندازہ لگائی ہے یعنی اس طرح کی پرٹیکشن تو میں کہوں گا امریکہ بھی نہیں دے سکا امریکہ نے بھی ابھی تک یہ لیمیٹڈ والا لفظ استعمال نہیں کیا اس طرح کی پرٹیکشن تو ان کو امریکہ بھی نہیں دے سکا جس طرح کی ایجیپٹ کے جو سی سی صاحب کی انتظامیاں ہے وہ دے رہی ہے یعنی پچاس زار لوگوں کی شہادت بھی لیمیٹڈ اوفیشن تھا پچاس زار لوگوں کی شہادت بھی لیمیٹڈ اوفیشن تھا نائنٹی پرسنٹ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا بھی لیمیٹڈ اوفیشن تھا نوے ہزار جو زخمی کر دینا وہ بھی لیمیٹڈ اوفیشن تھا ہسپٹلز میں گلیوں میں سڑکوں میں لاشیں مچھا دینا اور میس گریفز کا نکلنا ہر ایک ہسپٹل کو تباہ کر دینا وہ بھی لیمیٹڈ اوفیشن تھا آپ اندازہ لگائیے اس طرح کی منافقت کسی مسلم ملک کو خاص کر کسی عرب ملک کو بلکل زیب نہیں دیتی تھی جو اس وقت ایجپٹ کی جانب سے سامنے آئی ہے اور یہ ابھی بھی اسرائیل کے سگے بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ابھی تک اسرائیل کے سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں ان کی بیک گراؤنڈ میں کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے یا اسرائیل نے ان کو یہ یقین دہا نہیں کروائی ہے کہ فلسطینیوں کو ہمیں ایجپٹ میں نہیں آنے دیں گے یعنی ایجپٹ کو مسئلہ کیا ہے ایجپٹ کو مسئلہ ہے کہ فلسطینی ایجپٹ میں نہ آ جائے اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ رفا پر نہ آپریشن کرنا کیونکہ رفا آپریشن ہی کے ذریعے انہوں نے مصر میں آنا ہے تو آپ اندازہ لگائیے ان کی عقل کا ان کی معاملہ فہمی کا کہ یہ اسرائیل کی جو ان کی بات ہے یا ان کا اہد ہے یا ان کا پرامس ہے اس کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے اگر انہوں نے کوئی ایسی یقین دہا نہیں کروائی ہے مصر کو تو یہ اس کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو لیمیٹڈ آپریشن ہے کون سا لیمیٹڈ آپریشن ہے کیا حاصل کیا کرنا ہے حاصل کر کے وہ نکل جائیں گے آپ کے بہرڈر پر آ کر انہوں نے قبضہ کر لی ہے ٹھیک ہے تو کون سا ایسا چیز ہے جو وہاں سے لے کر واپس نکل جائیں گے ابھی بھی تم اسرائیل کے ورجن کے اوپر اسرائیل کی بات کے اوپر اسرائیل کا جو موقف ہے اس کے اوپر اعتبار کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ابھی تک مصر کی یہ معاملہ فہمی اس کی حکومت کی اور یہ ابھی بھی صورتحال کو مصر ریڈ کر رہے ہیں ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ جنگ ان کے دروازے تک آ چکی ہے اور یہ جو اقتدار کو بچانا چاہ رہے ہیں نا سی سی صاحب نہ کسی کا یہاں پر اقتدار بچنا ہے نہ یہ جنگ ٹالی جانی ہے ٹھیک ہے یہ بھول جائیں یہ ابھی تک یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ مس ریڈ کر رہے ہیں سیچویشن کو برطانیہ اس سے متاثر ہو گیا یورپ اس سے متاثر ہو گیا ترکی اس سے متاثر ہو گیا اور تم دروازے پر بیٹھے ہو اور تم کہتے ہیں تم اس سے متاثر نہیں ہو گے تو نہ یہ جنگ ٹالی جائے گی نہ آپ کا اقتدار بچے گا اگر آپ اسرائیل کے سگے بننے کی کوشش کریں گے حالکہ آپ دیکھیں یہ جو سی سی کو دوبارہ صدارت ملی ہے اس وقت اس نے سٹرانگ سٹانس لیا تھا فلسطین کے حق میں اس نے یہ دوبارہ صدر منتخب ہوا اس وقت مصر کو یہ آفر تھی پیسوں کی دباؤ تھا کہ فلسطینوں کو مصر میں آنے دو ٹھیک ہے اور اس نے سٹینڈ لیا کہ اگر یہ آگئے تو آپ ان کو کبھی واپس نہیں جانے دیں گے تو غزہ پر مکمل آپ قبضہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس سٹرانگ سٹانس کی وجہ سے جیتا تھا تو آج اس کی ذرا پوزیشن دیکھ لیجئے تو میں آپ کو بتا سکا ہوں کہ جو اس انقلاب کے راستے میں آئے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا فلسطین قوز کو جس کے آوازیں ساتھوں بریعظم سے آ رہی ہیں آپ اس کا کچھ نہیں بگار سکتے وہ اتنی بڑی تحریک دنیا کی سب سے بڑی تحریک بان چکے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک ملک کو آزاد کروانے کے لیے اتنی بڑی تحریک دنیا کے اندر چلی ہو تو آپ فلسطین کا فلسطین قوز کو آپ کی منافقہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو خود کو فرق پڑے گا اور تاریخ آپ کو کس طرح یاد رکھے گی یہ آپ کو سوچنا چاہیے اچھا یہی بر ناظرین امریکہ کے حوالے سے خبر ہے وال سری جنرل نے دوبارہ اس کو ریپورٹ کیا اس سے پہلے دیگر مڈیا نے ریپورٹ کیا تھا کہ ابھی تک بائیڈن نے جو شیپمنٹ ہے اسلحہ کی وہ اسرائیل کو روک رکھی ہے اور پریشرائز کرنے کے لیے یہ روک رکھی ہے تو اچھا یہ پریشرائز کیا ہے کہ یہ روکی ہے شیپمنٹ اور نتنجاو جو رفع میں چلا گیا یہ اچھا پریشرائز کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جس صورتحال کی طرف ہم آ چکے ہیں نا اور آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس میں اگر امریکہ بھی بعد میں چاہے گا یعنی بائیڈن انظامیاں بھی بعد میں چاہے گی کہ اس جنگ کو روک لیں وہ اس جنگ کو نہیں روک سکے گی دنیا کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں یہ آپ کے پاس پہلے موقع تھا کہ آپ اس کو روکتے ہیں اور ابھی بھی آپ کے پاس وہ آخری سلم سی ونڈو کھلی ہوئی ہے جو ہم پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے بات کر رہے ہیں کہ آخری سلم سی ونڈو آپ کے پاس ہے پیس کی جنگ بندی کی یہ جس طرح معاملات جا رہے ہیں بعد میں اگر بائیڈن بھی زور لگائے گا تو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہیں اس بات کو سمجھے دنیا ابھی وہ دیکھیں چانہ کے صدر جو ہیں وہ یورپ کے دورے پر ہیں اور ان کا وہاں سے بیان ساہو نہیں ہوں کہا جی فیل فور جنگ بندی ہونی چاہیے چانہ جو ڈپلومیٹیکلی صفارتی سطح پر مدد کر رہے ہیں اس کے ویپنز حماس یمن اور سارے استعمال کر رہے ہیں پوری سپورٹ چین کی طرف سے اور ان کا سٹینمنٹ یورپ کے دورے سے آیا ہے جب یہ رفع اپریشن شروع آئے کہ فیل فور جنگ بندی ہونی چاہیے وگرنا معاملات بہت خرابی کی طرف چلے جائیں گے تو آپ نے ناظرین اعتبار رکھنا ہے ایکسز آف ریزسٹنس پہ کہ وہ کافی ہے اسرائیل کو اور وہ اس طرح پر خچے اڑا کے رکھ دے گی اسرائیل کی کہ جو ایراب ملک سارے ایک ساتھ مل کر بھی اسرائیل کا کچھ نہیں بگار سکے تھے یہ ایکسز آف ریزسٹنس اتنی بھاری پڑے گی اور یہ ایسی بڑی تاریخ رکم کرے گی آپ کے سامنے یمن کی مثال ہے ملہ امریکہ جس کے سامنے یہ ایسے بھیگی ملی بنی ہوئے ہیں جارڈن جیسا ملک وہ آج بھی کنگ عبداللہ جو ہے وہ وائٹ آوس میں پہنچے ہوئے ہیں ادھر بائیڈن صاحب کی منتے کر رہے ہیں ٹو سٹیٹ کریں گے اور جنگ روکیں گے اور بچنا کیا ہے جہاں پر آپ جنگ روکیں گے جس طرح یہ جا رہا ہے یہ میدانی عمل کے فیصلے ہیں تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹو سٹیٹ کریں گے جنگ روکیں گے کب روکیں گے تو ابھی بھی ان کو لولی پاو دیا جارہا ہے تو چھوڑ دیں ان کو یہ اپنا جام خود بھکتیں گے جو یہاں پر اتنی منافقت دکھا رہے ہیں فوجین تو چھوڑ دیں انہوں نے پولٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی بھی وہ سٹرانگ سٹانس نہیں لیا ٹھیک ہے جو ان کو لینا چاہیے تھا فوجین تو چلو نہ نہ بھیجتے انہوں نے وہ سٹانس بھی نہیں لیا امریکہ کے سامنے بھیگی بھیلی بند کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کرنا ہے ایکسٹر ریزیسٹنس نے کرنا ہے اور اس نے کر دکھایا ہے یمن نے آپ کے سامنے مظاہرہ کیا امریکہ برطانیہ کو جیسے بھگایا یورپ کو حزباللہ ایراک شام کی تنظیمیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں مصر کی بہرین کی یہ ایسے اسرائیل پر حملہ ور ہوں گے اتنے فرنٹس اسرائیل کے خلاف کھلیں گے کہ دنیا پھر دیکھے گی تو ابھی میں ذرا پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے پھر ایکسٹر ریزیسٹنس کے جو حملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین آپ دیکھئے یونائٹر نیشن جمعے والے دن دوبارہ ووٹنگ کرنے جا رہا ہے فلسطین کی مکمل میمبرشپ کے اوپر دوبارہ یونائٹر نیشن میں ووٹنگ ہونی جا رہی ہے فلسطین کی میمبرشپ کے اوپر تو مجھے بتائیے آپ فلسطین کو مٹا سکتے ہیں یہ جتنا آگے بڑھ رہا ہے اسرائیل اس سے کیا ہو رہا ہے آئسولیشن دنیا میں ہو رہی ہے مغربی عوام اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں مغربی حکومتیں اب اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں عالمی ادارے اب دیکھیں عالمی عدالت کو دھمکی لگائی عالمی عدالت نے واپس بائیڈن کو کیا جواب دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مغرب کی حکومتیں کس طرح سے عالمی عدالت کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تو یہ بیٹل فینڈ میں ان کے ساتھ ایکس اف ریزسٹس اور عالمی سطح پر دیکھئے کہ کس طرح سے آئسولیٹ ہو رہے ہیں تضحیق ہو رہی اور ایک ایک جگہ سے ان کو نقامی ہو رہی ہے تو یونیٹر نیشن میں دوبارہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اور ذرا سنیے گا اسرائیلی ایمبیسیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ ریزولیشن پاس ہو گئی فول میمبرشپ کی تو امریکہ کو چاہیے کہ یونیٹر نیشن کے اوپر اس کی فنڈنگ بند کر دے اندازہ لگائیے یہ ان کی سوچ ہے اتنے ہیں یہ معاملہ فہم ہے یہ دنیا کے سامنے آگئے جن کو آپ بہت سمجھدار بہت پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو اتنے وائز ہیں اور اتنے معاملہ فہم یہ ان کی حالت ہوئی پڑی ہے اس طرح ذہنی دوازن کو بیٹھائیں گے یونیٹر نیشن کی امریکہ فنڈنگ بند کر دے تو کرے فنڈنگ بند ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ فنڈنگ بند کرے اور پھر دیکھیں آپ کا اثر اور سوگہ آپ کی فنڈنگ کے اوپر ہی ہوتا ہے نا تو آپ فنڈنگ بند کر دیں گے تو پھر یون آپ کے حق میں فیصلے دینا شروع کر دے گا تو آپ ذرا یہ فتح دیکھئے کہ یون جو ہے انہی کا بنایا وہ ادارہ وہ ان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے تو جیسے کہ میں آگے ادار چکا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ کنمار کا ہے یہ لمبا چلے گا یہ کئی محاضر کے اوپر آپ کو لڑنا پڑے گا اور اس میں ون سٹیٹ ہے اس میں مکمل فلسطین ہے تو اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو عالمی پولیٹیکلی اور جو عوام کا محاضر ہے جو بیانیہ کا جو اکنومک کا محاضر ہے ایک ایک محاضر کے اوپر لڑنا پڑے گا تو یہ جو معاملہ ہے یہ لمبا چلے گا یہ جنگ لمبی چلے گی بڑا اکھاڑا لگے گا اور اس بڑے اکھاڑے میں فیصلہ ہوگا جو جیتے گا وہی اس پوری مقدس سرزمین کا مالک ہوگا اور آپ دیکھ لیجئے کہ کون جیت رہا ہے کس کے اتحادی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کس کے اتحادی اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں یورپ کا سیمن سامنے آیا ہے پورے یورپ کا یورپی یونین کا انہوں نے کہا ہم سٹرونگلی ریجیکٹ کرتے ہیں رفا آپریشن اور کسی طور پر اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا ملکہ سارے یورپی امام کو پتا چل رہے ہیں کہ اگر ہمارے افیشلز اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا ملکہ غلط کر رہا ہے اسے نہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں اس لئے اس کے خلاف ہیں تو غلط ہے تو خلاف ہے نا وگرنہ یہ تو ہماری مذہبی فریضے والی ریاست تھی تو یہ بہت بڑی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے پھر بیلجیم نے کہا ہے کہ ہم فل سپورٹ کریں گے ممبرشپ کو نورویے نے سپین نے مالٹا نے آرلینڈ نے اور بہت سارے مالکہ انہوں نے کہا ہے ہم فل سپورٹ کریں گے یہ جو فل ممبرشپ کا ووٹ ہونے جا رہا ہے اور فرانس آل ریڈی کر چکا ہے جو پچھلی ووٹنگ ہوئی تو اس میں فرانس نے حق میں ووٹ دیا تھا اب ذرا دیکھئے کہ ایکسس آف ریزسٹنس وہ کس طرح کے حملے اسرائیل پر جاری رکھے ہوئے ہیں نظیر حضب اللہ سے اراک سے سیریا سے مسلسل حملے جو ہیں بہت بڑی تعداد میں مطلب ہیوی سٹرائکز جو ہیں وہ اسرائیل پر شروع ہو گئی ہیں اور جس میں کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اسرائیلی آفیسرز کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں سب سے بہلے اراک نے نظرین اٹیک کیا ہے سپائر ملٹری بیس ہے ٹھیک ہے انٹیلیجنس ریک بیس ہے اس کو نشانہ بنائے گیا ہے اور یہاں پر اسرائیلی فوج کی حلاکتیں جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہی ہیں یہ اراک کی جانب سے ابھی حملہ کیا گیا ہے اور اراک میں یہ اسلامی ریزسٹنس اور بہت ساری تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی ابھی یہ اب ویدن آرز اینڈ ویدن ڈیز آپ کو نظر آئیں گے کہ نئی نئے تنظیمیں اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہزباللہ کے حملے سمجھ لے کہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں پانچ گناہ بڑھ گئے ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں میں ملہ آل ریڈی وہ بہت وائیڈر سکیل کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے تھے لیکن پچھلے گھنٹوں میں جب سے اسرائیل حملہ آور ہوا ہے رفا کے اوپر تو حملے بہت بڑھ گئے ہیں حضباللہ کی جانب سے اور ہم بالکل آخری اس نحض کے اوپر کھڑے ہیں جب ہم آل آٹ وار کے اندر جانے والے ہیں ابھی آپ کو کسی بھی لمحے یہ خبر آ سکتی ہے کہ جنگ جو اسرائیل میں گھس گئے ہیں یا اسرائیلی فوج جو ہے وہ لیبنان میں داخل ہو گئی ہے ایک آل آٹ وار جو ہے وہ اس وقت آغاز ہو چکا ہے اچھا ناظرین خبر یہ ہے کہ میوٹولا کے ایریا میں بہت بڑے سٹرائکس ہوئی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو اسرائیلی فوجی اور آفیسرز جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں یہ میوٹولا کا ایریا ہے اور اسی میں اب سب سے زیادہ خطرہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہزباللہ کے جنگ جو داخل ہوں گے تو سب سے پہلے میوٹولا کے اندر ہوں گے اسرائیلی میڈیا ناظرین رپورٹ کر رہا ہے کہ ہزباللہ کے حملوں میں ابھی خبر یہ ہے کہ دو آفیسرز مارے گئے ہیں سولجرز کی سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں لیکن دو آفیسرز یہ ایک بڑا حملہ ہے کہ جس میں یعنی وہ ابھی بورڈر کی دوسری طرح بیٹھے ہوئے اور آفیسرز کوئی وار ڈیکلیریشن بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود انہوں نے دو آفیسرز وہ اسرائیل کے مار دیا ہیں اب دیکھیں نا کہ ہزباللہ کے اس طرح کے حملے ہوں گے ان کے آفیسرز مارے جائیں گے ان کے فوجی مارے جائیں گے تو یہ آل اوٹ وار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا تو ملپ پھر نہ اسرائیل اس کے اوپر جس طرح وہ پہلے بیٹھا ہوئے کہ وہ اس طرح سے اس نے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے پھر اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے سولجرز کیلڈ فرام نائنٹی ایٹھ بٹیلین یعنی آپ یہ گنتے جائیے گا کہ آج ابھی پچھلے گھنٹوں کے اندر کتنی کیسولیٹیز ان کی ہو گئی ہیں پھر اسلامی کے رزیسرزز یہ بتا رہی ہے یہاں پر ایک اور حملے میں ان کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ان کے جو پوزیشن سی ان کو تباہ کر دیا گیا اور وہ ہلاک اور زخمی ہو گیا یہ اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو ہسٹائل ائرکرافٹ ہی کہہ رہے ہیں سٹیٹ آف پینک اور کنفیوزن امانگ رینکس آف اکوپیشن سولجرز یہ اسلامی رزیسرززز بتا رہی ہے کہ ہمارے حملے کے نتیجے میں وہاں پر کس طرح سٹیٹ آف پینک جو ہے وہ دیکھی گئی خوف دیکھا گیا اسرائیلی فوج کے اندر اسرائیلی میڈیا پورے ریجن کے اندر اس گلیلی والے دھماکے ہی دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے علمائدین ریپورٹ کر رہا ہے ٹارگٹنگ ٹوک پلیس ساؤت آف میٹولا سیٹلمنٹ اکورڈنگ ٹو دا ریزیسٹنس سٹیٹمنٹ اینا میجر انٹیلیجنس سیکسیس پار ریزیسٹنس میجر انٹیلیجنس سیکسیس کیونکہ بڑا پریسائزلی جا کر ہٹ کیا ہے ابھی ناظرین خبر یہ ہے کہ ایف تھرٹی فائیو جو اسرائیلی تیاری ہیں وہ لیبنان کی فضاؤں میں دیکھے گئے ہیں تو ناظرین صورتحال وہی پر آ چکی ہے جس کا ہم بار بار آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جنگ غزہ میں لمبی چلے گی تو یہ اس کا سکیل وائیڈ ہوگا اس میں باقی جو اتحادی ہیں فلسطین کے وہ بھی انٹر ہوں گے اور ممکن ہے کوئی اسرائیل کی سائیڈ سے بھی براہ راست آ جائے ابھی تک تو ان کی سائیڈ سے کوئی براہ راست نہیں آیا تو جنگ وائیڈ ہوگی اور یہ بائیڈ ہو کر علاقائی جنگ بنے گی اور علاقائی جنگ سے پھر یہ کالمی جنگ بن جائے گی ٹھیک ہے جیسے ٹرمک آپ بیان میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ we will end up in the world war 3 کہ یہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے دیکھیں اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکتا اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکتا تو جب آپ حماس کو ختم نہیں کر سکتے تو حماس سننڈر تو نہیں کرے گی تو یہ معاملہ چلتا رہے گا جب معاملہ چلتا رہے گا تو پھر یہ پھیلتا رہے گا اس میں ایک کے بعد ایک کے تحادیش شامل ہوتا رہے گا تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور علاقائی جنگ کی حد تک اس وقت سمجھ لیں کہ علاقائی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے میں پھر کہوں گا ہم امن کے دائیں ہیں ہم امن کی بات کرنے والے ہیں پھر کہوں گا کہ مذاکرات کی طرف آئیں جنگ بندی کی طرف آئیں پوری دنیا آپ زور لگائے اور ان مٹھی بھر لوگوں کو لیے یہ لاحاصل جنگ ہے یہ بھول جائیں کہ اسرائیل جہاں سے کچھ حاصل کر کے نکلے گا یہ اسرائیل کا یہاں سے اختتام ہوگا اور کچھ نہیں صرف ہمیں یہ ہے کہ سویلینز کی جو کیجولٹیز ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی جو غزہ کے لوگوں کی سفرنگز ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی اس لیے ہم جنگ مندی کے قائل ہیں صرف اس ایک وجہ سے وگرنا نہ ہماس ان سے ختم ہونی ہے نہ ایکسر رزیسٹس ان سے ختم ہونی ہے اور اس جنگ کے اختتام پر اسرائیل نے ختم ہونا ہے اور کسی نے ختم نہیں ہونا یہ ساری دنیا آج بات کر رہی ہے یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنی رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنویل ویڈیو آپ تک پہنچے گئے عزی اللہ حافظ